ایک بڑی خبر سے اس وقت ہو رہی ہے پردھان منطری نریندر موڈی کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے دلی پولس کمیشنر بسی کو طلب کیا ہے پردھان منطری نریندر موڈی نے اور دلی پولس کمیشنر کو اس لیے بلایا ہے کیونکہ دلی میں ایک کرشن سکول پر حملہ ہوا تھا نئی دلی کے دکشنی دلی کے وسند ویہار علاقے میں یہ صبح صبح یہ حملہ ہوا ہے نکاپوش بدماشوں نے دلی کے اس سکول پر حملہ کیا تھا اور ہولی چائلڈ نام ہے اس سکول کا حملے کی بعد سے فلحال اس سکول کو بند کر دیا گیا ہے آج صبح بچوں کی چھٹی کر دی گئی ہے بالکرشن ہمارے سب بہت دوتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بالکرشن دلی پولس کمیشنر کو اگر نریندر موڈی نے بلایا ہے تو کیا وہ کرنا چاہتے ہیں آگے کس طرح کے نردیش دلی پولس کمیشنر کو دینا چاہتے ہیں سہید اس معاملے کی گمبرتہ کو اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دلی پولس کمیشنر کو سیدھے پردھان منتری بلا کر ملاقات کریں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ law and order کے مسئلے پر سیدھے پردھان منتری طلب کریں دلی پولس کمیشنر کو عام طور پر گریس اچی ایسی ملاقات کے لیے بلاتے ہیں پولس کمیشنر کو لیکن سیدھے پھردھان منتری نے ملاقات کیا اور ملاقات خاصی لمبی چلی اور ملاقات کے بعد دورہ بھی آ گیا یہ پوچھا گیا کیوں ایسی واردات سے ہو رہی ہے لگاتار اس سے پہلے بھی ایسی خبریں آئیں تھیں کہ چرچس پر حملے ہوئے ہیں اور اس محاملے میں بھی کچھ نتیجہ نہیں نکل پایا تھا اور ایک کے بعد دلی میں ایک کے بعد میں ایسی کئی گھڑتائیں ہوئیں اس کے بارے ان پردھان منتری نے جانکاری لی اور یہ ہدایت دی گئی کہ جو جو اس کے پیچھے ہے اس کے ایک خلاف تک کاروائی کی جائے معاملے کو جلدی سے جلدی سجھ جائے جائے اور اس طرح کی یہ سکول ہیں مشنری سکول ہیں چرچس ہیں ان کی سرکشہ بڑھائی جائے تاکہ ایسی واردات نہیں ہو بھالکریشنہ اربند کیجیوال نے بھی کہا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ برداشت بالکل نہیں کی جائیں گی اس سے پہلے پردھان منتری خود دلی پولس کمیشنر کو بلاتے ہیں کیا کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہتے کہ کسی بھی طرح سے سرکار پر کوئی بات آئے اور وہ اپنے آپ کو کم سے کم ہر طرح کا جنتہ اور دوسری سرکاروں کو سندیج دینے میں کامیاب رہے ہیں بھالکریشنہ بہت صاف ہے پردھان منتری کا بولانا اس بات کا سنکی دیتا ہے کہ سرکار اس ماملے کو گمدیلہ سے لے رہی ہے اور گمدیلہ سے لینا بھی چاہیے کیونکہ دلی میں جہاں کھل دلی دیش کے راہتانی ہے وہاں پر جب اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں ایسی خبریں آتی ہیں کہ چرچس پر حملے ہو رہے ہیں سکول پر حملے ہو رہے ہیں تو اس کا بہت برا سندیج جاتا ہے خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں بنتی ہیں دوسری دیشوں میں اس کا سندیج جاتا ہے اور دلی میں بیٹھ کر دلی کے سکولوں کی سرکشہ چرچس کی سرکشہ سرکشت نہیں کر سکتی یہ سرکار تو کیا ہوگا خاص طور پر دلی کے جو نتیجے ہوئے ہیں الیکشنز کے جو ریزلٹ ہوئے ہیں اس کے بعد یہ سرکار کے لیے یہ اور ضروری ہے اور سرکار اس کو اور گمدیلتا سے لے رہی ہے مالکرشنہ آپ بننے رہی ہمارے ساتھ اور باتشیت ہم آپ سے کریں گے اور جانکاری آپ سے لیں گے فلحال جس سکول پر حملہ ہوا ہے جس دلی کے وسند ویہار علاقے کی وہاں کی پرنسپل کیا کہتی ہیں سنی میڈ came to open the school she found my the principal's office and the administrative office was found open and we found the CCTV's were damaged and the cameras were destroyed six cameras were destroyed and from the principal's office they have ransacked بیٹھر انگیز اور چیز پراندگی ڈالتی روی پراندگی مجھے دیو چیز پیشتہ تیمینی مجھے دیو چیز پیشتہ تیمینی ترجمة نانسي قنقر